جین دوستوں میں ہوں میجر گوڑا باری اور آپ دیکھ رہے ہیں میجر لی رائٹ اچھا دوستوں مالڈیو سے ایک نعرہ بلند ہو رہا ہے کہ گلی گلی میں شور ہے محمد مویزو چور ہے اپنے راشپتی کے لیے ایسا نعرہ کیوں لگا رہے ہیں اور اپوزیشن پارٹیز کیوں کہہ رہی ہیں کہ محمد مویزو کو تالے میں بند کر کے جیل میں ڈالو دوستوں یہ بات میں کچھ سمیہ سے کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کو دو تین مہنے سے جب سے یہ مہٹر ہوا ہے کیونکہ میں اس کو پہلے سے فالو کر مجھے نہیں پتا تھا کہ محمد مویزو راشتھپتی بن جائے گا یہ مجھے بالکل آئیڈیا نہیں تھا کہ راشتھپتی بن جائے گا لیکن مجھے محمد مویزو کون ہے اس کے بارے میں مجھے تھوڑی بہت جانکاری تھی 5% جانکاری تھی اور ایک دو پولٹیکل پارٹیز بات یہ ہے کہ مالڈیوز کی فائنانشل انٹیلیجنس یونٹ اور مالڈیوز کی پولس کی ایک خفیہ ریپورٹ سامنے آئی ہے اور اس خفیہ ریپورٹ میں کچھ ایسی باتیں ہیں جس سے کی مالڈیوز کی جو راجنی تھی ہے اس میں ایک سنامی آ گئی لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے اگر میں آپ کو نچوڑ بتاؤں تو نچوڑ صرف یہ ہے کہ محمد مویزو چور ہے اور یہی گلی گلی میں شور ہے وہ چور ہے اس نے کیا کرا کہ پیسے کھائے پروجیکٹس میں اب پروجیکٹس کس کے دوستوں پیچھے کھڑا ہے چین دوہ تو جانتے ہیں یہاں پرہ نا پیچھے کھڑا ہے چین محمد مویزو نے پیسے کھائے پروجیکٹس میں اور پروجیکٹس میں کھانے کے بعد وہ پیسے الگ الگ انٹیٹیز بنائیں الگ الگ انہوں نے بینکس میں پیسہ ڈالا اور یہ پیسہ باہر بھیجتے رہے اس بینک سے اس بینک اس بینک سے اس بینک اس کمپنی کے اکانٹ میں وہاں سے کھاتے ہیں باہر مہنوں سے آپ کو اسی پلیٹ فارم پہ میجرلی ریٹ پہ بتا رہا ہوں کہ مویزو نے چائنیز چٹنی چٹ لی ہے چائنیز چورن چکھ لیا اس نے محمد مویزو نے اب میں آپ کو بتاتا ہوں ہوا کیا ہے یہ پورا میٹر دوستوں یہ دیکھو پارلیمیلٹری ایلیکشنز ہونے والے ہیں مالڈیز میں اور آپسیشن پارٹیز نے ڈیمانڈ کرا ہے انویسٹیگیشن یعنی کی پورے اس میں انویسٹیگیشن کیا جائے گا جانچ پڑھتا ل ہوگی پوری اور پوٹینچل ایمپیچمنٹ بولا کہ اس کو نکالو محمد مویزو کو نکالو محمد مویزو نے چٹنی چاٹی ہے وہ بھی چائنیز چٹنی چٹی ہے ٹرپل سی چائنیز چٹنی چٹی سی 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 دیکھو یہ ہے دوہزار اٹھارہ کی ایک ریپورٹ ہے جو اب سامنے آئی ہے اور یہ ریپورٹ ہے جو کہتی ہے کی محمد مویزو نے پیسے لیے محمد مویزو پیپلز نیشنل کانگریس پی این سی پی این سی پیپلز نیشنل کانگریس جہاں پہ کانگریس وہاں پہ جھول ہو جاتا ہے پتہ نہیں کیوں چاہیے یہاں پہ ہو چاہیے کہیں اور پہ ہو مالڈیون ڈیموکراتک پارٹی انہوں نے ایک دوسرے کو مالڈیون ڈیموکراتک پارٹی وہ ایک جس کو کہتے ہیں تو اس نے بولا ہے کہ بھئی ترمائل سپارکڈ بائی حسن کروسی شیرنگ لیگڈ انٹیلیجنس ریپورٹس آن سوشل میڈیا حسن کروسی نے شیئر کر دیا ہے سوشل میڈیا پہ اس نے بولا کہ بھئی یہ یہ ریپورٹ ہے اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی ویقتی ویشہ جھوڑ بول رہا تو یہ ریپورٹ ہے سب کو دے دی اسنا کیا لکھتی ہے تمہاری خود کی پولیس کیا لکھتی ہے تمہاری خود کی فائنانشل انٹیلیجنس یونٹ کیا لکھتی ہے جیسے ہمارے ای ڈی ہوتا ہے نا like we have انفرسمنٹ ڈیریکٹورٹ تو وہاں پہ فائنانشل انٹیلیجنس یونٹ وہ کیا لکھتی ہے وہ یہ لکھتی ہے کہ بھئیہ انہوں نے چکنی چاٹ لی چین کی دیز ریپورٹس پپورٹ لی اب سننا دھیان سے یہ ہے پورا ایڈیٹر صاحب ذرا سکرین پہ ڈالیے یہ جو ریپورٹیں ہیں یہ اس طرف اشارہ کرتی ہیں اور یہ لنک کرتی ہیں پریزیڈنٹ مویزو کو فائنانشل مسکنڈکٹ یعنی کی گھوزکھوری سائٹنگ ایرگلیریٹیز ان منی ٹرانسفر تو اس پرسنل بینک اکاونٹ مویزو نے سرکاری پیسہ جو تھا وہ اپنے پرسنل بینک اکاونٹ میں ڈالوا دیا اور پوسیبل انوالمنٹ جو لوگ جن کی راجنیتی گڑھ بڑھ تھی جو پولیٹکلی ایکسپوز تھے جن کو لوگ اچھا نہیں مانتے تھے جو کرمنل ایلیمنٹ تھے ان کے ساتھ ان کی سانڈگانٹ ہے ایمبیزلمنٹ یعنی کی سیدھی چوری ایک تو گھوز ہوتی ہے برائی بری ایک ایمبیزلمنٹ سیدھا چوری نہیں کری بھائی نے ٹکہتے ہی ڈال دی مویزو نے سٹرکچرد ٹرانزاکشنز یعنی کی جیسے میں کہہ رہا ہوں نا کہ کہیں پہ ایک کمپنی کھولی کہیں پہ آج کل تو آن لائن آپ کمپنی دنیا ہمیں کھول سکتے ہیں ایسے کئی جیسے کیمن آئیلنڈز ہے یا اور جگہ ہیں وہاں پہ آپ فنڈز اپنے پارک کر سکتے ہیں فنڈز نکال سکتے ہیں اس نے کمپنیز پتا نہیں کہاں کھولی یہ ریپورٹ تو بتاتی نہیں کہاں کھولی لیکن کہتے ہیں کہ اس نے کئی جگہ جو اصلی ریپورٹ ہے اس میں ہے ہماری ریپورٹ میں نہیں آئی ہے لیکن اصلی ریپورٹ ہے کیونکہ اس میں کافی چیزیں ریڈیکٹ کری گئی ہیں ہٹائی گئی ہیں پبلک کے کنزمشن ہو سکتا ہے ٹاپ سیکرٹ ہوں اس لئے ہٹائی گئی ہیں تو اس میں میٹر یہ ہے کہ کہتا ہے کہ اب جیسے اس کو ملے دو ملیون ڈالر چائنیز چٹنی دو ملیون کی چٹنی ملی اس کو تین الگ الگ ایک میں ایک ملی ان چلا گیا ایک میں پانچ سو ایک میں پانچ سو پھر یہ والا آکاؤنٹ بند کر دیا پھر اس کو کہیں اور ڈالا پھر وہ اس طریقے سے اس نے ہاپنگ کروائی ہے پیسے کی اور پیسے کو اس نے پہنچا دیا ودیش اب پتہ ہی نہیں لگ رہا کون کس کمپنی میں کون کس کمپنی میں پتہ ہی نہیں ہو سکتا ہے بورڈ آف ڈائریکٹر میں بھی نہ ہوئی ہے اس نے کسی دوست تیار اپنے جو پارٹنرز ان کرائی میں اس کے ثروع کروائے تو معیزو نہ کروا دیا ہے اور سٹرونگ ریاکشنز آئیں اس کے سوشل میڈیا پر سوشل میڈیا پر وہاں پہ آگ لگی ہوئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہٹاؤ اس کو معیزو کو ان کے جو پور وائس پریزیڈنٹ ڈاکٹر محمد جمیل احمد محمد جمیل احمد نے یہ بولا ہے کہ محمد مویزو جو ہے وہ چورہ اس کے اوپر امپیچمنٹ کی کاروائی ہونی چاہیے امپیچمنٹ کب ہوتی ہے دوستوں جب پریزیڈنٹ کو یا کسی کو بھی پارلمنٹ کے ووٹ کے تھو ہٹا دیا جاتا ہے کیونکہ اس لیویل پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھاگ یہاں سے یہ بھاگ یہاں سے نہیں ہو سکتا اس لیویل پہ اس کی تو امپیچمنٹ ہوتی ہے جیسے کہ بھارت میں بھی پروویجن ہے راشت پتی کی امپیچمنٹ کا یا سپریم کورٹ کے ججز کی امپیچمنٹ کا اور بھی ججز کی امپیچمنٹ کا بہت سیریس میٹر بہت سیریس میٹر ہے یو ایس میں ڈانالڈ ڈرم کی امپیچمنٹ کی بات ہوئی تھی کہ پریزیڈنٹ ڈرم کو امپیچ کرا جائے you know when he was in power تک کی بات ہے مویزو نے منع کر دیا ہے مویزو نے کہا ہے اوپر لانچن لگا رہے ہیں ایکوزیشن ریلیٹڈ ٹو رس مالے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ایک پروجیکٹ تھا راس مالے راس مالے راس مالے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ان ایکسیسیف سپنڈنگ ڈیولپلک ریلیشن خود کی فوٹوگرائف لگا کے خود کی فوٹوگرائف لگا کے خود کا مال بیچ کے کی میں کتنا بڑا مسیح ہوں مال ڈیوز کے لیے اس نے یہ بھی کام غلط کرا ہے اور ڈیسپائٹ اوپسیشن کالز فر انویسٹیگیشن نو اوپسیشن کہہ رہی ہے کہ بھئیہ انویسٹیگیشن ہونا چاہیے انویسٹیگیشن ہونا چاہیے انویسٹیگیشن ہونا چاہیے جانچ پرتال کرو اس نے چوری کری ہے کیونکہ انٹیلیجنس کی ریپورٹ آئی ہے اب اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بیٹھنا چاہیے وہاں پہ مالڈیوز میں جو جج ہیں مالڈیوز کے وہ بیٹھ کے انویسٹیگیٹ کریں اس کو لیکن یہ چپ بیٹھا یہ بات ہی نہیں کر رہا یہ کہہ رہا ہے نہیں مجھے پھسا رہے ہیں نہ یہ کوئی پروف دے رہا ہے نہ کچھ کہہ رہا ہے اور یہ بالکل اس کو اگنور کر رہا ہے دوستوں میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے کئی بار اس پر پہلے بات کری اور کئی لوگ مجھ سے کہتا ہے نہیں میجر صاحب اب تو چائنہ کے پیچھے پڑ گئے ایسا سوڑنا ہے دوستوں یہ ابھی پروف آئی ہے ابھی اور پروف آئی گی میں آپ کو بتا رہا ہوں وشواس کرو میری بات کا اور پروف آئی گی مالڈیوز سے کیونکہ اس آدمی نے اس آدمی نے بہت ایسا کرا ہے کہ چائنہ دے کہ چائنہ کیا کرتا ہے میں بار بار آپ کو یہی بات بتاتا ہوں چائنہ کرتا کیا بھارت جب مدد کرے گا کسی دیش کی بھارت سرکار کو پیسہ دے گا جیسے اگر بھارت نے مالڈیوز کی مدد کری ٹھیک ہے بھارت نے مالڈیوز کی مدد کری تو بھارت نے مالڈیوز کے سرکار کو پیسہ دے دیا کہ جی یہ آپ کے لیے ہے آپ اس کو استعمال کرو بھارت پیچھے اٹ گیا چین ایسا نہیں کرتا چین تھوڑا سا پیسہ ننہ منہ سا پیسہ سرکار کو دے دے گا مویزو کی جیب میں ہے اب مویزو کی جیب میں آپ نے کئی ملین ڈالر ڈال دیے مویزو بن گیا امیر امیر بن گیا ہے لیکن پاپا کس کو مانے گا پاپا تو چائنہ کو مانے گا کیونکہ پیسے کس نے ڈالے ہیں جیب میں چائنہ نے ڈالے ہیں ظاہر سی بات ہے اسی پیسے کو دائیں بائیں کر کے اب وہ پیسہ تو یار دیکھو اگر کوئی آپ کو گھوز دے رہا ہے اب وہ ٹی ڈی ایس کارٹ کے تو نہیں دے گا ٹی ڈی ایس کارٹ کے تو گھوز ملتی نہیں ہے گھوز جو ملتی ہے کیش میں ملتی ہے اب اگر کیش میں ملتی ہے تو پھر اس کو بینک میں آپ کیسے ڈالیں گے پھر اس کے ٹریسز آپ کیسے صاف کریں گے یہ بہت بڑی بات ہے یا اگر آپ کو کہیں ودیشتے بھی پیسہ آتا ہے تو آپ کے نام پہ آئے گا تو کل لوگ بولیں گے کہ بھائی محمد مویزو جو ہے اس کے نام پہ چائنہ سے پانچ ملیون ڈالر آئے دس ملیون ڈالر آئے پھر وہ کیا کرے گا تیری کانٹ ڈو انیتنگ بھئی پھر تو کچھ پکڑا گیا تو وہ تیسرے چوتھے کے نام سے یہاں گھمائیا یہاں گھمائیا یہ کمپنی کھولی کمپنی بد کری تیسری چوتھے پانچویں اور پھر دبائی بھیج دیا پیسہ یا پھر سنگاپور بھیج دیا یہ میٹر ہے پورا کا پورا اور پوری کی پوری اوپوزیشن اب اس کے پیچھے لگ گئی اس کو نکالو نوکری سے چوٹھتا ہے